ہندوستان نے پانچ اگست کو کالے قوانین کے ذریعے کشمیریوں کا جینہ مزید دشوار بنا دیا اور بابری مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر کے لیے بھی اسی تاریخ کا انتخاب کیا گیا شیخ رشید کا یوم استحصال کے حوالے سے اپنے خصوصی پیغام میں کہنا تھا کہ مودی کی ہندوطوہ پالسیوں نے ہندوستان کو سیکلر ریاست سے رام نگر میں تبدیل کر دیا لیکن پاکستان کے عوام اور تمام عالم اسلام آج کشمیریوں اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کڑا ہے پانچ اگست کو ہندوستان نے تین سو ستر اے کو ختم کر کے کشمیریوں کے لیے جینہ اور حرام کر دیا اور جو ازادی کے متوالے اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے اپنی ازادی کی جدوجہد کر رہے تھے ان کے لیے اور مشکلات پیدا کر دی اور اسی دن کا انتخاب ایودیا میں ایودیا کی بابری مسجد کو رام مندر میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ مودی سرکار نے تیس سال پہلے جب ایودیا آیا تو یہ بات کہی اور تیس سال سے ان بتوں کی تیاری تھی اور اس بابری مسجد کو مندر میں تبدیل کرنے کا سلسلہ جاری تھا اور یہ کام ہندوستان کے ہر سیاستدان نے بابری مسجد پر ہندو سیاستدان نے سیاست کی لیکن آج ہندوستان ایک رام نگر بن گیا ہے آج ہندوستان شری رام کے ہندو دت کا ایک ملک بن گیا اور وہ سیکلر ہندوستان جس میں آزادی اور اصول اور مذہبی رواداری کی بات تھی وہ دم توڑ گیا ہے اور پاکستان کے تمام مسلمان سارا عالم اسلام آج کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ مسلمان پہ فرض ہے کہ جب دوسرا مسلمان مسیبت میں ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہو حق کی آواز بلند کرے اور پاکستان کشمیر کی آزادی کے لیے اور ایودیا میں بابری مسجد کو رام مندر بنانے کی پرزور مضمت کرتا ہے اور پاکستان کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے موسیقی